نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث صاحب نے آج یاد رکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کسی آدمی کے نماز اور روزے سے متاثر نہ ہونا پہلے دیکھ لینا کہ وہ مانتدار ہے کہ نہیں کسی کے نماز روزے سے متاثر نہیں ہونا پہلے دیکھ لینا کہ دیانتدار ہے کہ دیکھنا لوگوں کی جیبوں پہ کتنی نظریں ڈالتا ہے فرما ہے بہت سارے نماز روزے والے دھوکے بازی کرتے ہیں دیانتی نہ کریں اپنے اہدے کا پاس رکھیں اپنے منصف کا خیال رکھیں اہدے جس جگہ آپ موجود ہیں آپ کی ذمہ داری ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے ہر بندہ تم میں سے نگران ہے اور جو اس کی ریایہ ہے اس کے بارے میں اس نے جواب دینا ہے کبھی بھی بددیانتی نہ کریں ہم لوگوں کا پہلے اعتماد آصل کرتے ہیں پھر اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہوتا ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا جس کا اعتماد زائع ہو جائے وہ آدمی بکھر جاتا ہے کبھی بھی دھوکہ دئی کی پالسی نہ بنائیں ہم لوگوں سے مفادات لینے کے لئے اپنے رویے میٹھے کرتے ہیں اور جب کام نکل جاتا ہے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ بددیانتی ہے اس کو اللہ رسول نے پسند نہیں کیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس میں تین باتیں پائی جائیں وہ تو منافق ہیں اگرچہ علماء کہتے ہیں یہاں منافق ہے اعتقادی مراد نہیں منافق ہے عملی مراد ہے لیکن حضور نے فرمایا منافق ہے یا رسول اللہ کون فرمایا وہ بندہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے جب امانت رکھی جائے تو بددیانتی کرے یہ تو بندہ منافق ہے حضرت ابو نور علی رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا مدعی بن کے آیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے بادشاہ سلامان نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں ناسو فر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بری ہوئی تھی فلاح علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکے لگا کہ تونے شہیت ہی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بلکل اسی طرح نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سہر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑا ہے نا گدہ بچھا ہوا تھا محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا وہ خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مالڈہ لے گا اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہو گیا تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کرنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا اے سب بہترین رفوع کرے گا کہ پتا بھی اس نے کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفوع گر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینا پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو میں بڑا کاریگر ہوں بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں مارے ملک میں پائے جاتے ہیں کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے بڑے کاریگر پیسے ہونے چاہیے بڑے بڑے کاریگر بندے آپ یقین کریں ایسا ایسا فلسفہ یہ عمرہ عبادت ہے نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی آزری بڑی نعمت ہے نا تو سعودی گورنمنٹ نے پبندی لگا دی خیر ان کی بھی زیادتی ہے اس طرح کی پبندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی دوزار ریال دے جس نے دو سال بعد بھی آنا ہے انہوں نے پبندی لگائی تو ہمارے جنٹوں نے بھی کئی خاص پریننگ آزل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کان سے سیکھ کیا ہیں انہوں نے بھی رستہ نکال لیا ایک سال سے میں نے کہا کہ جناب وہ دوزار ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں پاسپورٹ نمہ بنوالو گنجیش ہے یعنی ہر شئے کا حل ہے وہ میں نے کہا یا رب عمرہ کر دے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی عرکت کریں کیا اندہ آہال ہو گئے ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لی ہے ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی ایسا نہ کریں یہ درست نہیں آمد رفو گھر کہنے لگا اس طرح سی ہوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتا نہیں ان کا پیسے لے یار تو سی دے اس نے سی دی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے جن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سب ملازمین کو کہا کس نے سیا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں تو کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ سیا کس نے ہے تو بلا لیا احمد رفو گھر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تو نے سیا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاری گھر ہے میں نے اپنے آج سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پٹا تھا اچھا یہ بتایا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے سے ہی تھی اس نے کہا دی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اس میں اسے ہیرے نکال کے تو گھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواہ بھی کٹھے کر لی پھر قاضی کو بلایا پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس آل کر لیا پھر ہمارے ہاں یہ آل ہوتا ہے کہ مدعی دو تین ہفتے کے بعد خود ہی آت بان جاتا ہے کہنا تسی میری جان چھڑو مجھے پھڑو پاوے نہ پڑو وہ کہتا ہے مجھے معافی دو میں رہا ظلم ہے نا ظلم یہ زیادتی ہے کہ جو بچارہ اتنے سوالات مجھرم سے نہیں ہوتے جس میں مدعی سے ہوتے آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے بچارہ ہف جاتا ہے یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا ترہ ترہ کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بچارہ سارے ثبوت کٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے محمود غازی نبی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں بعد قاضی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہلے